اسلام علیکم بلکم تو آور چینل کولر بان ایک ایسی ہڈی ہے جو کہ سکن کے بالکل نیچے پڑی ہوتی ہے یہ کولر بان کسی ایکسیڈنٹ کے دوران جب آپ اپنے ہاتھ کو بالکل سیدھا کھولتے ہوئے نیچے کی طرف سپورٹ دیلے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ساری فورس ہے اس کلیویکل پر آتے ہوئے اس کو فیکشر کرنے کا باعث بنتی ہے جیسے آپ بائک سے یا سیڈیوں سے گیٹتے ہوئے آپ کے اپنے خود کے بچاؤں کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا نیچے کی طرف سکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو فورس ہے وہ ہاتھ سے ٹرانسمنٹ ہوتے ہوئے کلیویکل داکھاتی ہے اور اس کے جو کرویچر ہے اس کو توڑنے کا باعث بن جاتی ہے کلیویکل یا کولر بان کے اندر کرویچر ایک ایسا جنکشن ہے جس پر جو ہمارے بازو کا وزن ہے وہ جسم کی اپورٹنگ پر قرار رہتا ہے اور اس طرح بازو کو سونگ کرتے ہوئے یا آگے کی طرح فرقت دیتے ہوئے جو کلیویکل کی سپورٹ ہے وہ بازو کو اوپر کدر اٹھانے میں مدد دیتی ہے جو کلیویکل یا کولر بان کا فریکشن ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے چھے سے آٹھ ہقتوں کا عزبقت دلگا رہتا ہے اور اس طرح سرجنٹ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بازو سونگ میں ڈالتے ہوئے چھے ہمتوں کے لیے آپ نے پیڑ کے ساتھ پانکے رکھتا ہے اور اس طرح آپ کوئی بھی اوور ہیڈ مومنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح جو کہلے سے وہ ہٹی کو بنا رہا ہوتا ہے اگر آپ اوور ہیڈ مومنٹ یہ کسی بھی اسی عرکت کو ڈیویٹ نہیں کرتے ممکن ہے کہ آپ کے ماں سے ہٹی ہے وہ مکمل طور پر جوڑنا پھائیں ہٹی کے جوڑنی کے پروسس کے مکمل ہونے کے بعد جب آپ کا سلنگ اتار گیا جاتا ہے تو آپ کا جو کندہ ہے وہ جام ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے بادو کو جہاں تک کسانی سے موگ کر سکتا ہے وہاں تک ہر ڈیریکشن کے اندر کندرہ کندرہ مرتبہ مومنٹ دیں گے اس کے بعد جہاں تک آپ کی مومنٹ یمیٹیٹ ہے اس سے اپنے زور لگاتے ہوئے اس کندے کو پھرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ کی جو آگے کو مومنٹ کرنے کی رینج ہے ادھر تک ہمیٹیٹ ہے تو آپ نے جو کونی سے زور ہے وہ نیچے کی طرف لگا رہا ہے جب آپ نیچے کی طرف زور لگائیں گے اور آپ دوبارہ بازو کو اپرو ٹھائیں گے تو آپ کی جو رینج ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اس طرح نئی رینج کے اندر آپ دوبارہ نیچے کی طرف زور لگائیں اور اس کے بعد کندے کو تھوڑا اوپر پھولنے کی کوشش کریں تو آپ اس طرح کی نیچے کی طرف زور لگائیں اسی طرح سائٹ سے کندے کو پھولنے کے لیے آپ دولی ہیں کپڑے کی مطلب لیں گے جہاں تک آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اپنے کندے کو اٹھائیں اور اس حال سے اس حال سے آپ کی نارکوں مضبوطی سے پکڑنے اور دوسری طرف سے میچے زور لگانے کی کوشش کریں اور پھر اس کو اوپر اٹھائیں اور نیچے زور لگانے کی کوشش کریں پھر سے اوپر اٹھائیں اور میچے زور لگانے کی کوشش کریں اسی طرح آپ اپنی کلائے کو پکڑنے ہیں کونی کو پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھیں اور باہی کی طرف زور لگانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کا جو بازو ہے وہ یوں باہی کی طرف موپ کرنا چاہیے لیکن اس مومنٹ کو آپ نے باہی جانے سے روکنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کلائی کو مضبوطی سے پکڑ دینا ہے یوں باہی کی طرف زور لگائیں بیلا چھوٹ میں اس سے پانچ سیکنڈ کے لیے زور لگائیں اور بیلا چھوٹ اپنے بازو کو کمر کے پیچھے لاتے ہوئے یہ ایفیکٹیڈ سائیڈ ہے رائیڈ سائیڈ اس ایفیکٹیڈ موکی کو پان کریں گے اور اسی طرح نیچے کی طرف زور لگائیں گے آپ کا جو زور ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا جبکہ دوسرے آپ کی مدد سے آپ اس کو روک ہی رکھیں گے پانچ سیکنڈ کے لیے زور لگائیں اور اس کے بعد ڈیلا چھوٹ دیں سب یہ ایکسسائز کو آپ سکو شام میں پندرہ پندرہ مرتبہ دھا رہا ہے اور آپ نے ہی ایفیٹیشن کے حوالے سے یہ ایکسسائز پلین کے لیے ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں تینکس پر وچن